رمضان قد اہل بصیام و اطل مسعدا اہلا و خلا لتہو فی کل عی رمضان قد اہل مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شابان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان یوں پیشے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سہری ہوتی تھی دو خجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین خجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتقاف کر کے دکھایا پورا مہینہ بیس دن دس دن پھر ساری زندگی دس دن کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوش خبری سنائی رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑا سی تفصیل بتا دوں بیرے نبی ممبر پر آئے کہنے کے ماذا يستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے صاحبہ وہ کون آ رہا ہے پھر ام نے کہا وہ کون آ رہا ہے اس عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آگئی کہا نا کیا کوئی دشمن آگیا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے رات کی تراوی کی نماز ملی آپ کا رمضان آج کل بڑا اکھا ہوگا لیکن عجر بھی بڑا ہوگا میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی اٹھارہ گھنٹے گونڈ ہی تھے بکھر ہوئے آپ تو فسے ہوئے میں تو نہ فس ہوں تو تلوس کا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی کیسو بن سر امام پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے امت پر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ کیسو بن سر امام ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورٹ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو تک آم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کھلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام الاللیل رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئی حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئی حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل ایک اور بدعو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھو ہوں آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اوہ بھائی کتھیں ہیں یہ بیٹھاں یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو سی اینجی کرو میرا جرمانہ میں نوی حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظران ہے یہ 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 دڑے نظران اتنا ہسے یوں تک آخری دانت نظران لگے آپ نے کہا اچھا بے تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہا چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سننا رمضان آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کے سب سے بڑے مسجد کونسی ہے جامعہ اسلامی ہے اسلامی ہے اسلام کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر ہزار سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کے سہاری زندگی کرزے لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے گیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیو الاول ربیو ثانی جمادہ لولہ جمادہ ثانی رجب شاوان شوال قہدہ ذو الحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزہ میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پشلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالی جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیہ مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافیہ مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافیہ مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگلو ترہے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں تو پانچ راتیں جاگلو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس انہیں میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی تو عبادات میں ایک نماز ہے پھر ایک روزہ ہے پھر زکاة اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے غریبوں کا نہیں ہے متوسط طبقے کا نہیں ہے تو عبادات کا جو نساب ہے بڑا مختصر ہے پانچ نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے روز سال کے بعد آتے ہیں گنجائش ہے بیماروں بعد میں رکھ لو مریضوں بعد میں رکھ لو زکاة سارے سال میں کسی وقت دے دو حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو یہ ایک چھوٹا سا نساب ہے دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جو نمائع ہیں جو روشن ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کا درگزر ہے میرے نبی کا پیغام محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایو عراد اسلام اعوثق صحابہ نے کہا السلام نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ آپ نے کہا نہیں حج آپ نے کہا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نماز جی نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے سنو اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اسے محبت سے بھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو آپ اس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہو یہ میں بہت عرصے کے بعد آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے نفرتیں ہماری مسجد تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں یہ تو گساق رسول ہیں یہ وہابی ہیں یہ کافر ہیں دیکھو میں یہاں جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومنہ بن کے رہو مسلمہ بن کے رہو اختلاف فرائے کو برداشت کرو یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو امت میں تفریق نہ پیدا کرو یہ علماء کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو ما خوی ربین امرین الا اختار ایسر ہما دو کام جب میرے نبی کے سامنے آتے تھے جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے تو میرے بھائی بہنوں یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے امت بن کے روحو امت بن کے روحو اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں اختلاف ہے رہا شروع سے تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا لیکن اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو اسے محبت میں بدلو اسے محبت میں بدلو محبت میں بدلو محبت میں بدلو